مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا بلی من الصالحین فبشوناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال يا بنای انی ارى ف المنام انی اذبحك انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم مسلک تو امام ہے الیاس قادری مسلک تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام الیاس قادری تدبیر مدینه قادری 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 لا لو تمہارا اسی میں بھلا ہے مدینے کا تم کو گناہ واملہ ہے جو ہے باعتب وہ بڑا بانصیب اور جو ہے باعتب وہ بڑا بانصیب جو ہے باعتب وہ بڑا بانصیب اور جو ہے باعتب وہ نہایت برا ہے جو ہے باعتب وہ نہایت برا ہے نظر پیار کابے پی پہنی پڑے جب نظر پیار کابے پی پہنی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورا ہے رو رو کے کرنا دعا مشورا ہے تمہارے مقدر فرش کا رہا ہے مدینے کا تم کو گناہ واملہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ سلاة والسلام علیکہ یا رب العالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی نیتیں مدنی فیسیں ہیں کہ میں دھاڑی سجانے کی نیت کر لی توبہ کر لی ہے امامہ شریف بانوں گا تو یہاں اگر زندہ سلامت یعنی کہ بقی نہیں ملی یہاں کر اتنے اتنے مدنی کافلے میں اتنے ہفتہ بار اجتماع میں ہوں گا اتنے مدنی مذاقریت یا کچھ دو نہر بالے گان کے مدست المدینہ میں پڑھوں گا کچھ دیتے میں جانا ساتھ میں ساری دنیا میں سکرین آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے گھر والے دیکھتے ہوں گے بارہ سر خون بڑھتا ہوگا ان کا تو ہم کو بھی کچھ دو نہر کچھ تو ڈال دو ہماری جولی میں سوال یہ ہے کیا حج کی قربانی پاکستان میں بھی کسی کو وقیر بنا کر سکتے ہیں حج کی جو شکرانی کی قربانی ہے تمت اور قرآن والے پر تو وہ واجب ہے شکرانے میں یہ بقرید والی قربانی نہیں ہے جو صرف مالدار کو ہوتی ہے بلکہ وہ غریب پر بھی واجب ہے فقیر پر بھی وہ قربانی واجب ہے اور اس کا حدود حرم میں ہی ہونا واجب ہے اور بارہ تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھوری پھر جائے دس چیس صبح سادق لے کر غروب آفتاب بارہ تک اس کا ٹائم ہے مگر یہ ترتیب کنکری پہلے ماریں گے کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں گے اس کے بعد حلق کنکریہ مارنے کے بعد اس کی قربانی کا سمجھو کہ وہ وقت آ گیا دس تاریخ کو پاکستان میں نہیں کر سکتے وہ حج کی قربانی واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان آپ نے تربیت اجتماع میں فرمایا تھا کہ احرام باننے سے پہلے خوشبو لگا لیں اور احرام کو بھی لگا لیں مگر بعض خوشبویں کئی دن تک نہیں جاتیں تو نیت کے بعد بھی خوشبو آئے گی اس میں گناہ تو نہیں ہے نیت سے پہلے جو لگایا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھلے آتی رہے وَاللہ تعالیٰ أعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ محمد بابا اگر یہ امامے میں پہنچے مدینے تو کیا بات ہو بابا جی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ امام شریف باندوں گا اور حج کے ایام میں بھی امام شریف باند کریں انشاءاللہ احرام میں نہیں باننا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نام محمد زفر اقبال تاری ہے جی میں نے داڑی کی نیت کر لی اب انشاءاللہ نیت کرتا ہوں توبہ کر لیے چھٹی گی مبارک انشاءاللہ امام شریف بھی رکھیں گے انشاءاللہ دورانے تواف اگر رونا آ جائے تو اس کے بعد انسان وہاں دعائیں نہیں پڑھ سکتا نہیں ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس تواف پہ کیا حکم لاؤ ہوتا ہے تواف میں دعائیں پڑھنا شرط نہیں ہے افضل ہے اور افضل ترین دعا درود پاک ہے اگر رونا آ جاتا ہے رونا آنا چاہیے تو روتے روتے بھی دعا ممکن تو ہے کم مدر چلہ چلہ کی دعا پڑھنی ہے آہستہ ہی تو کرنی ہے اور رونا عام طور پر آتا بھی دعا میں آدمی ہو جب دعا میں اسے الفاظ آتے ہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو بندہ رو لیتا ہے اب بھلے ٹوٹے پوٹے الفاظ نکل رہے ہیں یہی مزے کے الفاظ ہیں ٹوٹے پوٹے نکلیں ایک مشرق میں لفظ جا رہا ہے ایک مغری میں لفظ جا رہا ہے ہم لوگوں نپے تولے الفاظ بولتے ہیں وہ مزے کے نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ وہ کبھی کچھ کہہ رہا ہے دعا مانگنے والا کبھی کچھ بول کبھی کچھ اس کے بہت جائز الفاظ نکل رہے ہیں یہ بہت انصب ہے کیونکہ بناوٹیں سجاوٹیں مسجع مقفع جملوں کی تو دعا میں ویسے ممانعت بھی ہے کافیہ آرائی اور اس میں دعا میں نہیں کرنی ہاں بلا تکلف کافیہ آرائی ہوتی ہے نا توہر جنہی ہے تکلف کے ساتھ کافیہ دار دعا یہ منع ہے بلا تکلف یہ نہیں کرنا پڑتا تکلف تو ٹھیک ہے جیسے اشار ہوتے ہیں تو اس میں بالکل نپے تولے الفاظ ہوتے ہیں کافیہ بھی ہوتے تھے اس بہرج نہیں ہے کہ وہ پڑھنے میں تکلف نہیں ہو رہا وہ اللہ کرے وہاں رونا آئی تواب میں ہر جگہ رو تو ہی رونے کے مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود چومہ حجرِ اسود کو سعادت بخشی کہ اپنے ہوت اس پر رکھے ہوت مبارک کیا خوش نصیبی ہے حجرِ اسود کی بھی تو آپ رونے لگے پھر دیکھا التفات فرمایا دیکھا تو حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رو رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ رونے ہی کا مقام ہے تو یہ وہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبت میں اس کے عشق میں اس کے یاد میں اس کے خوف میں تو رونا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں سورہ تکہ سر پڑھتا ہوں تم میں سے جو روئے گا اس کے لئے جنت ہے اس میں قبر کا بیان ہے جہنم کا بیان ہے بہت یعنی کہ وہ خوف خدا دلانے والی صورت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے صحابہ بھی بعض روئے بعض نہ روئے پھر ارشاد فرمایا میں سورہ تکہ سر پڑھتا ہوں جو روئے اس کے لئے جنت اور آگے چل کر کچھ اس طرح بھی یہ کہ جو نہ رو سکے کم از کم وہ رونے یسی صورت بنا لے نبا کوشش روئے رونے یسی صورت بنا لے تو یہ قرآن کریم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ یہ غم کے ساتھ اترائے حزن غم کے ساتھ اترائے اور اس کی تلاوت بھی غم کے ساتھ کی جائے حساس کہنے رو رو کر یا رونے یسی صورت بنا لے غم زدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تلاوت جب ہو رہی ہو تب بھی اس کو غم کے ساتھ سنیں اور روئے کلام کس کا ہے بھلے سمجھ نہیں آتی کوئی بات ہم عجمی لوگ ہیں پڑھے نہیں عربی کم از کم یہ ہے کہ یہ ذہن میں تو میرے رب کا کلام ہے روئے رونا آئے تو بڑی سعادت کی بات ہے وہاں خوب رو 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 کہ کرنا دعائے وہاں خوب رو 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 کہ کرنا دعائے کرنا دعائے کہ در ہر ہر کھڑی رحمتوں کا کھلا ہے کہ در ہر ہر کھڑی رحمتوں کا کھلا ہے مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے نظر پیار کعبے پہ پہننی پڑے جب تو رو رو کے کرنا دعا مشورہ ہے تو رو 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 کے کرنا دعا مشورہ ہے مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے تمہارے مقادر پہ رشکا رہا ہے مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جین آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر احرام کی چادر کے اوپر سے دوسری چادر اڑ لی یا سوتے ہوئے اڑی تو اس کا کیا احتیاطیں ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ ایک چادر پر دو چادریں رکھ لیں تین رکھ لیں دس رکھ لیں کوئی ارج نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ پہلے سے اس پہ اتر وغیرہ نہ لگا ہوا یہ خیال رکھیں پاک چادریں ہو یا سونے میں بھی اڑنے میں ارج نہیں ہے اگر چہرہ بچا کر سر بچا کر اس کو اڑتے ہیں پھر تو سلیوی چادر اڑنے ہیں جب بھی ارج نہیں ہے لیٹے لیٹے جب اڑتے ہیں سلیوی ہاں ارج نہیں ہے بھلے پاؤں بھی چھپ جائیں کوئی ارج نہیں جیسے بلینکیٹ وہ اڑ سکتے ہیں سوتے ہوئے وہ کناریاں بنی اس لیے ہوتی ہے وہ چہرہ اور سر بچانا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بابا ابھی جنہوں نے سوال کیا انہوں نے بقی نہ ملی تو واپسی پر تیس دن کا مدنی قافل میں سفر کی نہیں ہے سبحان اللہ تاریخ مل جاتی تو مدینہ مدینہ سبحان اللہ اس میں ان کو بھی حدف یاد رہے گا تاکہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وہ ٹائم نکال سکیں پیسے واپسی کی تاریخ پندرہ محرم ملی ہے یکم ربی نور شریف کو پیش کر رہی ہے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فضیل تاریخ خاردر کراچی سے بابا نیت کی ہے داری کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ اور الحمدللہ مدنی کافلے کا مصافر بھی ہوں اور بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ حدود حرم کے بارے میں کچھ بتائیں نیز حدود حرم کے مطالق کچھ مدنی پھول اور احتیاطیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا اللہ کرے یہ مبلغ بن کر تمہیں مچانے سنتوں کے داری بھی پوری امامہ بھی پوری اب تو جائیں مدینے رہے مدینے جانے کے بعد تو زندگی کا انداز ہی کچھ اور اٹھا چاہیے حج مبرور کی علامت میں حالاظت نے لکھا ہے نا کہ پہلے حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹیں تو اچھے سے مراد یہ تو نہیں کہ مٹھا تعدہ ہو کر پلٹیں وہ حسین ہو کر پلٹیں نیک بن کے پہنچیں پہلے نیکیاں کم دی تو زیادہ ہوں پہلے اگر فرض نمازیں پڑھتا تھا تحجد گزار اللہ کے نے بن جائے اشراق چاش طوابین کا پامند ہو کر وہاں سے پلٹیں حدود حرم کی ہے وضاحت اچھا میں حدود حرم کی اگر یہ پڑھ کے بتا بھی دوں گا یاد تو کسی کو رہے گی نہیں اموماً میں اموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کو لوگ حرم شریف بولتے ہیں کوئی شک نہیں وہ حرم شریف ہے لیکن حرم شریف وہیں تک محدود نہیں ہے وہ جب جدہ شریف سے مکہ مکرمہ وہاں کے لئے آپ آ رہے ہوں گے تو وہاں وہاں آئے گئے بیر شمیس ابیار شمیسہ بھی بولتے ہیں لیکن وہاں کچھ کوئے ہوں گے ابیار تو بیر کی جمع بیر میں نے کوئاں تو وہاں کوئی مخصوص کوئے ہوں گے جو اپنے تو بس میں آتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہو تو وہ ایک مقام ہے تو وہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے پھر غالباً بوڑ بھی لگا ہوگا تو وہاں سے حرم کی حد اس طرف سے شروع ہوتی ہے پھر اس طرح چاروں طرف حرم کی حدیں بنی ہوئی ہیں اور وہ میلوں میل تک پھیلی ہوئی ہیں پہلے تو وہ جنگل کے شکار بھی حرام ہیں حرم کے تو پہلے اس طرح ہوتا ہوگا نا اب تو وہ دور رہا نہیں کہ وہ ہرنے مارے اور شکاریں کرے کوئی تو لیکن اب بھی شکار حرام ہی ہے ہو سکتا ہے اب بھی کرتے ہیں کرنے والے تو حدود حرم میں شکار حاجی تو حاجی محرم تو محرم غیر محرم کو بھی اجازت نہیں ہے حدود حرم میں شکار تو یہ حدود حرم بہت طویل ہے اور اس میں ایک نیکی لاکھ نیکی ہے ایک گناہ لاکھ گناہ و اللہ تعالی اعلم و رسول واعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی پیارے باپا جان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں کراچی اور انگی ٹون کا رہنے والا ہوں پچھلے پنرہ برس سے سوئی میں مقیم ہوں اور دعوت سلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جو حج کا خدبہ نہ سن سکے اس کا حج ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ آپ سوئی میں بلوتستان بگر ظلف ہو گئے مقیم ہیں 15 سال سے ابھی حج کی وجہ سے یہ کٹوانی پڑتی ہے یہ کس نے کہتے ہیں حج کی وجہ سے ظلفیں کٹوانی پڑتی ہے چھوٹی کروالی ہوئے ہیں فلیٹ کو دیر ہوگی نہ آپ کو اکیس تاریخ ہو انگریز اکیس تو میرے پتا نہیں ہے کونسی ہے انگریز تاریخ کونسی ہے چہودہ آئے نا ایک ہفتہ ہے باپا تو اتنے دن پہلے ظلفت ہے چلو بھائی احرام تو بند لو بھول گئے شاید چادرے بھی لے پیٹ لو ایک میری یہ میرے آقا کی سنت ہی رہ گئی تھی کہ جو اتنی جلدی تو یہ سنت ہیں آقا کی احرام اگر بال جڑتے ہیں تو بے شک بال اتار دیا ابھی سے تو احرام شروع نہیں ہوا اتنی دیر سے کیوں اپنے آپ کو سنت سے آدمی فارغ رکھیں گناہ نہیں ہے ظلفت نہیں رکھتا دو لیکن رکھتا تو سواب تو ہے سنت کے نیت سے رکھتا دو اس لئے وہ اچھا پھر یہ کہ اگر کسی کے بال نہیں جڑتے تو وہ بال اس کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ان بالوں کا بھی سواب ملے گا لیکن ان کے جڑتے ہیں اتار تو یہ آپ نے سوال کیا کہ حج کا خطبہ نہ سنیں تو حج کا خطبہ نہ شرط ہے نہ حج کسی امام کے پیچھے پڑا جاتا ہے عوام کی ایک تعداد ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ حج تو وہی ہو امام سے امام کے پیچھے پڑا جاتا ہے وہ مجھے ایک چھٹکولہ یاد آگیا یہ قرآن واقع ہے مطلب وہ الحمدللہ حضری ہوئی تھی عرافات کی پیدل تھے وہ بھیڑ شروع ہو گئی خطبہ اور نماز کی جو بھیڑ ہوتی ہے نمرہ شریف پر ہم اپنی جگہ کی تلاش ہوں ہم قدبہ سے گزرنا تھا وہ کوئی فنجابی آجی تھا اس نے آباس لگے اے حج تو پڑھ لاؤ یہ چھٹکولہ یاد آگیا وہ بیچارہ سمجھتا تھا کیا بھی یہ امام صاحب حج پڑھانے والے ہیں سمجھتا بھی ہوگا اب بھی یہ تعداد ملتی ہیں تو وہ جو حج وہاں پڑھتے ہیں نا جا کے وہ بھی نمرہ میں امام کے پیچھے حج پڑھتے ہیں تو ایسانی حج کسی اقتداء میں اقتداء یعنی کہ بارہ لے کہ حج کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھا جاتا نا امام کے آگے نا پیچھے نا دائیں نا بائیں نا اس سے خطبے کا حج سے کوئی شرائط سے کوئی تعلق ہے اس کے ٹھیک ہے نا تو اگر کسی نے ماز اللہ اگر میدانِ عرفات میں احرام کے ساتھ جانے کا ایک بھی نماز نہیں پڑھی جو نمازیں آتی ہیں وہاں اگر ایک بھی نماز نہیں پڑھی جب بھی اس کا حج ہو گیا مثال کے دور پر بے ہوش ہو گیا ہم یہ بھی تو ممکن ہے بے ہوش ہو گیا اب پڑھا نماز تو نہیں پڑھے گا ہوگا کہ کہاں پڑھے گا ہوش ہی نہیں حج تو اس کا ہو جائے گا اور اگر تندرست ہے اور سب کچھ جان بوجھ کر نعوذ باللہ نماز قدا کر دی تب بھی اس کا حج ہو جائے گا میدانِ عرفات دکھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ آجیو اپنا مقام دیکھ لو یہی سے باپا بھی یہاں دیکھ رہے ہیں ایسا بھی کوئی سبب ہو جائے آپ کے ساتھ دیکھیں وہاں چل کر کوئی سبب ہو جائے میں ان کے ساتھ مدانِ عرفات میں حضرین میں سعادت پالوں جبل الرحمہ مزید نمرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے باول مدینہ کنانچی سے میرا سوال یہ عرض ہے دورانِ حج اگر صدقہ واجب ہو جائے تو شاری فقیر کہاں تلاش کریں وہاں مانگنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں صدقہ اگر واجب ہو جائے تو حرم کے فقارہ کو دینا افضل ہے اگر وطن میں چاہے تو بھی دے سکتا ہے دم وہیں دینا ہوگا حدودِ حرم میں تو وہاں اگر کوئی فقیر کی وضعہ میں ہے تو اس کو دینے میں حرج نہیں ہے بیسے یہ کہاں واقعی وہاں فقیر کا تعین ہے دشوار میں سے کیونکہ وہاں جس طرح کے فقارہ اب دیکھے جاتے ہیں وہ عزمش والے بھی اس میں ایک تعداد ہوتی ہے انہیں وہ وہیں کام کرتے ہوتے ہیں بعض پاکستانی ہندوستانی مختلف اور یہ آپ جیسوں کو دیکھ کر یہ آ جاتے ہیں میرا یہ گم ہو گیا ہے میرا وہ گم ہو گیا ہے کرس بہت چڑ گیا ہے وغیرہ ہو گیا ہے ایک دوسرے کہ وہاں بھی پروفیشنل فقرہ بھی محسوس ہوتے ہیں کہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور پروفیشنل فقیر جو ہے وہ شرعی فقیر ہونا اس کا بہت مشکل ہے وہاں لوگ ان پر نوٹیں برساتے ہیں ریال برساتے ہیں پروفیشنل پیشاور پیشاور میں شاید کم سمجھیں گے وہ پیشاور بھی خبر بختوں کو پہنچ جائیں گے پروفیشنل جو ہے جس کا دھندہ بنا لیتے ہیں جو بھیک مانگنے کا ان کو دینا جائز نہیں ہے لیکن کنفرم پتا نہیں ہے اور اگر ذہن بنتا کہ یہ فقیر لگتا اور ہے بھی فقیر جیسا تو دے دیا تو صدقہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کنکریاں چھوٹی نہ ملے اور بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں بنانا مکروح ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے غالباً لے جا دو کچھ اعلیٰ حضرت کی یاد دلا رہا تھا پتھان بھائی لگتے ہیں اللہ بہتر جالے جی بھائی بڑا پتھر توڑ کر کنکریاں بنانا مکروح ہے یہ مکروح تنزیح ہی ہے نا پسندیدہ فیل ہے اور چھوٹی کنکریاں آپ کو نہیں ملے تو اللہ کر ہماری ملاقات ہو جاتا ہم مدد کریں گے اسوار اللہ کاش تو وہاں کنکریاں کروڑ ہوتی ہیں سیکڑ بھی نہیں بنوں گا ہزار بھی نہیں بنوں گا اتنی کنکریاں ہوتی ہیں آپ ڈھونڈنے والے بنے تو کنکریاں آپ کو ملنی ملنی ہے تو میلوں میل تک میدان پھیلا ہوا ہے انشاءاللہ مل جائیں بڑا پتھر توڑنے کی حجت نہیں ہوئی پہلی بار جا رہے ہوں گے جب انہوں نے یہ سوال کیا کنکریاں اتنی ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے اتنی برکت ہوتی ہے ایک کروڑ حجی بھی ہے کنکریاں ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ باپا آپ نے بھی تو آفر دی ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے ہم مل گئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اب جب یہ کنکریاں نہیں ملتی جس کو تو اس کو میرے ایسا کنکر کا ملے گا لاکھوں میں گم تو کیسے ملے یار وہاں کوئی آدمی دوڑی ملتا ہے پھر یہ بولیں گے کہ میں نے دعا مانگی تھی ہمارا دعا قبول ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی رفیق الحرمین صفحہ نمبر ایک سو نوے اور وہ مدنی پھول نمبر ساتھ رمی کے لئے بہتر یہی کہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں مگر لازمی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے کی کنکریاں ماریں گے رمی دروست ہے بہتر مکروع تنزی کی یہاں تو اس لئے وہ اگر وہاں نہیں ملی تو بھلے دوسرے مقام سے لے لیکن بڑا پتھر توڑ کر نہ بنائیں مکروع تنزی مکروع تنزی بھی گناہ نہیں ہوتا لیکن ناپسندی دفیل ہوتا ہے حاجی چونکہ آ رہے ہیں اور آپ سے مدلی پھول لے رہے ہیں یہاں ایک بات بلی صدق سے محصص ہو رہی ہے چونکہ اب ہر حاجی ایسا لگتا ہے دنسان کی کیمرا مین بڑھا ہوا ہے سب کے پاس موبائل فون ہیں تو اب یہاں گروپ فوٹو بن گیا ہے کعبے شریف کو باقاعدہ پیٹ کر کے مرد و عورت پوری فرنڈلی کھڑے ہوں گے پھائیں گے اب کعبے شریف کو بھی پیٹ ہو رہی ہیں بلکہ یہاں تک دیکھا کہ این روزہ رسول کے سامنے سنہری جاریوں کے سامنے سنہری جاریوں کو پیٹ کر کے اپنی تصویر بنوائیں گے گمبت پیٹ کر کے اپنی تصویر بنوائیں گے وہ مقام جہاں آپ ہمارے کے نگاہیں نیچی ہوں رچت کا عالم ہو اب یہ تصویر کھٹوانے کے وجہ سے ایسا عجیب و غریب منظر لگ رہا ہوتا ہے اسلامی بہنیں الگ تصویریں کہت رہی ہیں اس وقت علمائی فرمائیں کہ اس مقام پر آکر یہ انداز اختیار کرنا کہتا ہے توبہ استغفراللہ اگر موبائل ہی میں رہنے دیا ہے تو اگر کوئی اور وجہ ناجائز کی نہ ہو تو جائز ہے لیکن یہ کہ وہ اس کی پرنٹ آؤٹ نہ کریں مرنہ گناہ گار ہوں گے وہاں پیکنک تھوڑے منانے گئے ہیں گناہ بکشوانے جا رہے ہیں پھر وہاں اس طرح کے انداز اختیار کرنا اور نعوذ باللہ پیٹھیں کر کر کے وہ فوٹویں پڑھوانا یہ پیٹھ کرنا اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بیعد بھی تو ہے تو خصوصاً سنیری جالیوں کی طرف پیٹھ کرنا بہت بڑی جرعت ہے نہیں تو ایسا یہ وہاں اس طرح نہ کریں یہ ٹیلی فونیاں کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے اور کچھ یہ نہیں کہ لا علاج صورت اختیار کرتی جا رہی ہے بچے بچے کا ہاتھ میں یہ مصیبت آگئی اس کی وجہ سے اس کے مائنس زیادہ ہے پلس کم ہے جس کو حاجہ تو بے شک موبیل فون استعمال کریں لیکن غلط استعمال بہت ہوگیا اس کا اللہ تعالی حاجیوں کو اور سب مسلمانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عاصف غنیت تاری سراری زلہ سانگڑ باپا جان میرا ایک سوال ہے کیا حاجی کو اپنے وطن میں قربانی کرنا ہوگی اگر حاجی غنی ہے اور اس وقت ان دنوں مسافر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے بقریت کی اب یہ ہے چاہے وہاں کریں چاہے اپنے وطن میں کریں دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وطن میں اگر کرنی ہے تو جہاں حاجی موجود ہے وہاں اور جہاں قربانی ہوگی وہاں قربانی کا وقت ہونا چاہیے اب مثال کے دور پر یہاں سپوس کریں کہ پیر شریف کو یہاں عید ہے اور مکہ مکرمہ میں اتوار کو عید ہوگئی دستاری ہوگئی تو اب وہاں اتوار کو حاجی یہ قربانی اپنی بقریت کی قربانی پاکستان میں کرے گا تو اب نہیں ہوگی کہ پاکستان میں ہی تو پیر ہوگی یہ سمجھا رہے گی جیمثال دی تو وقت وہاں بھی ہو جہاں قربانی کی جائے وہاں بھی ہو یہ ضروری ہے آگر حاجی نے جیسے کہ بھلے اس کے وطن میں پیر کو عید ہے اور جہاں موجود ہے وہاں اتوار کو عید ہوگئی تو اب حاجی وہاں وہیں پر چاہے تو قربانی کر سکتا اتوار کو عید کے دن اتوار کو اتوار کو اتوار کر سکتا ہے جب احرام سے باہر ہونے کہ وقت آگیا تو اپنا حلق کر سکتا ہے جزاق اللہ خیر آمین وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ اپنا حلق کر لے دوسرے کا بھی کر سکتا ہے وقت آگیا تو بہتر یہ کہ پہلے اپنا کر لے دوسروں کا بھی کر لے حلق جب یہی کہ وہ احرام سے باہر ہونے کہ وقت آگیا ہوں اس کے علاوہ دوسرے کا بھی حلق نہیں کر سکتا وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْحُبِيبِ باپا میرے سوال یہ ہے کہ پاکستان سے جو اس وقت حاجی جا رہے ہیں تو یہ مدینہ شریف حج سے پہلے ان کی حاضری ہوگی انشاءاللہ اگر بقی نہ ملی تو ابیارِ علی سے احرام باندھ کر یہ حاجی عمرے کے لیے مکہ شریف آئیں گے تو اگر اس وقت یہ آفاقی حاجی حج قرآن کی نیت سے احرام باندھ اور چار پانچ دن یہ اتنا گیپ ہوتا ہے تو اس طرح یہ حج قرآن کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے اچھا عمرہ کرنے کے بعد مدینہ جائیں اور مدینہ سے پھر قرآن کی نیت کریں یہ اپنے فتاوہ وقار الفتاوہ میں سفا چار سو انچاس تا چار سو پچاس جلد دوبم مفتی آدم پاکستان کی خدمت میں سوال ہوا ہے زید حج قرآن کرنا چاہتا تھا مگر حکومت پاکستان نے اسے حج سے قبل مدینہ تیبہ بھیج دیا اب زید مدینے سے حج قرآن کا احرام باندھ سکتا یا نہیں نیز حدود حرم سے نکل کر حج قرآن کا احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں الجواب صورت مصبولہ میں زید مدینہ منورہ سے حج قرآن کا احرام باندھ سکتا ہے مقات کے اندر رہنے والوں کے لئے قرآن جائز نہیں اسی طرح مقات سے باہر والا جب حرم میں پہنچا اور عمرہ کر لیا اور مقات سے باہر نہ گیا تو قرآن نہیں کر سکتا اس کا مقات باہر گیا تو قرآن کر سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو تو تمام لوگوں کی طرف سے کس طرح سلام عرض کیا جائے وہ کیا ایسے الفاظ ہوں جو ہمیں کہنے چاہیے انہیں آپ کو جنہوں نے سلام کا کہا ہے کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرنا اور آپ نے ہاں کہہ دیا تو یہ سلام پہنچانا واجب ہو گیا اب جان بوجھ کر نہیں پہنچائیں گے تو گناہ گار ہوں گے اب بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یاد رہا تو ہم سلام کہہ دیں گے یاد رہا تو کہہ دیں گے یہ نہ کہا جائے کہ اس سے سامنے والے کو جھٹکا لگے گا یا وہ بیسیا ہوا تو پھر بڑھ بڑھ کرے گا ہم غریبوں کو کون یاد رکھے گا اور اس طرح کی کامہ کا وہ لپ کرے گا اور بعض لوگات ایزہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو مان ہوتا ہے آدمی پر کہ ایر مجھے تھوڑی بھولے گا پھر آپ بولو گے کہ یاد رہا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھول گیا تو بیسے ہی معاف ہے گناہ گر نہیں ہے یاد ہوا اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں بھی کسی کا بولے کوئی یہ سے بولے کہ بھئی اچھا اچھا جا رہے ہو تو میرا سلام اپنے نگران کو بول دینا تو آپ بولو کہ یاد رہے گا تو بولوں گا تو میری بھی خوشفہمیاں ہوتی ہیں گر میرا سلام نہیں پہنچائے گا بھول جائے گا ایک سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں مجھے بھی جھٹکا لگے گا اس لئے مطلب یہ کہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یاد رہے گا تو پہنچاؤں گا کہ یاد رہے گا تو ہی پہنچائے گا بھول رہا تو معاف ہے تو بہرحال اگر ہاں کہہ دیا تو اب اس کو پہنچانا واجب ہو گیا تو ہاں کہنے میں سوچ لیں کہ اگر بہت سارے جن کو سلام بولتے نہ جیسا مجھے بہت سارے بولتے دیں میرے لئے تو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے یاد ہو تب بھی اتنوں کی لسٹ بیان کرنے کا ٹائم یہ بھی ایک بہت اڑا مسئلہ اس لئے وہ جہاں نام بھول رہے میں وہاں کی بات کروں گا کہ بہت ساروں نے سلام بولا ہے نام یاد نہیں ہے اور تو سلام ان الفاظ میں ارز اگر کر دے یہ میری اپنی مطلب انہیں کے سوچ ہے کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کے لئے مجھے سلام کا ارز کیا ہے قبول فرما لیجئے جو جو آپ کو سلام جنہوں نے مجھے آپ کے لئے سلام کرنے کا کہا ہے تو حضور ان کا سلام قبول کر لیجئے یہ سلام آپ نے پہنچا دیا نام کر لے اگر یہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے نام بنام یہ بھی ایک فضول غوئی کے دروازے بہت وقت کھلتے ہیں کہ وہ میرا سلام بولا کہ نہیں نام لے کر میرے لئے دعا کی کہ نہیں یہ حجیوں کو یہ سوال ہوتے ہیں یہ حجی بھی کم نہیں ہوتے ہیں حجی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں بچارے ہیں تو یہ کسی کو بولنا کہ میرا نام لے کر دعا کی کہ نہیں حجی کو یہ بولنا یا کسی کو بھی بولنا یہ اس کو شرمندہ کرنے والی بات ہے اب بعض اوقات وہ مروبت میں جھوٹ میں پڑ جائے گا کہ وہ اس نے وہ نام تو اس کو سب کا یاد تو رہتا ہی نہیں ہے نام نہ سب اتنی ایسے عام لوگ ہوتے ہیں جن کا نام یاد رہے بعض اہم ہوتے ہیں امی نے بولا تو بیٹے کے حق میں امی اہم ہوتی ہے کہ امی کا تذکرہ کرے گا اببو کا تذکرہ کرے گا بڑے بھائی کو اولاد نہیں ہے تو اس کا بولے گا کہ یا اللہ میرے بڑے بھائی کو اولاد دے دے یہ نفسیاتی طور پر ان کے نام یاد رہیں گے کہ یہ آپ کی اہم شخصیات ہیں ہر فرد کا یاد نہیں رہے گا بہت دشوار ہے تو اس لئے بولنا تو پھر یہ بول دے گا ہاں تمہارا نام لے کر کیوں نہیں نام لے کر دعا کی تو یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا گناہ ہو گا تو اس لئے ایسا سوال کیا نہ جائے اور سب کے لئے دعا کر دی جائے ساری امت کے لئے دعا عام طور پر لوگ کرتے ہیں تو اس طرح اجتماعی دعا میں یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے اجتماعی دعا کی جبکہ کی ہوتی ہے اب مگر وہ سر کھائے گا ہوتے چکنے کہ وہ بولیں گے کہ میرا نام لے کر دعا کی کی نہیں تو پھر اگر وہ جان پہ آ جائے تب بھی جھوٹ بولنے کی یاد نہیں ہے کہ مار نہیں ڈالے گا آپ کو آپ بول دیں نا گیا اور نام تو میں کس کس کا لوں نام نہیں لے سکتے آپ تھوڑا وہ لیکچر دے گا آہ 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 ہم کو بھلے بول لیں سن لینا اور چھا کریں یہ بولتے ہیں نا اس طرح کے واسطے مجھے بہت پہلے پڑھتے تھے اب تو تھوڑا کمی ہو گئی ہے پہلے بہت پڑھتے تھے یا دعا نہیں کرتے دعا ہوا نہیں کرتے نا فریشانی دور نہیں ہے تو دعا ہوا نہیں کرتے بولتے ہیں اکیل اکیل مدینہ جا رہے ہو اکیل اکیل مدینہ جا رہے ہو تم بھی چلو کامنا کرتا ہوں چل مدینہ کہہ دیں آپ خوش کر دیں اس کو جو بھی چل مدینہ کہا تو آپ اپنے ہی پیسوں سے جائے گا اپنے پیر پہ جائے گا چل مدینہ کہ یہ مطلب جوڑی ہے کساروں کے خرچے بھی جو چل مدینہ کہہ اٹھائیں اسی طرح آپ کو یہ بھی لوگ کہیں گے ہر جگہ میرے لئے دعا کرنا یہ بولتے ہیں پانچوں نمازوں میں میرے لئے دعا کرنا کوئی بولے گا تحجد میں میرے لئے دعا کرنا اچھا پھر بڑی عجیب بات کرتے ہیں خاص وقت میں میرے لئے دعا کرنا اب یہ کہہ حصہ تو کون پاورفول آدمی ہو تو بولیں اچھا ٹھیک ہے خاص وقت کون سا یہ آپ مجھے بتا دیجئے مجھے وہی وقت یاد بھی رہ جائے دعا بھی کر دیجئے دعا کروں خصوصی تو یہاں میں خصوصی اور عمومی کا فرق بھی بتا دیجئے لیکن یہ بہت مشکل ہے لوگوں کے عادت ہوتی ہے ہر وقت دعا میں یاد رکھنا یوں بھی بولتے ہیں تواپ میں بھی کرنا ودینے میں دعا کرنا مکہ میں دعا کرنا حج میں دعا کرنا یہ بچارے بولتے ہیں ایسے موقع پر سن لینے میں آفیاد ہے ہاں میں ہاں نہیں کرنا کہ بھرکی اب نبا نہیں سکو گے کیا کریں بپا وہ ہاں میں ہاں لیے بگر چھوڑے گئے نہیں بپا وہ سن لے مسکرہ لے خیر ہے خیر ہے انشاءاللہ کہا اب یہ سب کو گمان آتا لیے یہیں سے مدینے میں گمان دے گیا لفظیں انشاءاللہ کہے گا اور نیت یہ ہے کہ نہیں کروں گا تو پھر یہ انشاءاللہ کہنے کا موقع نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب السلام علیکم پیارے بابا جان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زبیر اتاری ہے میں باب المدینہ سے ہوں بابا جان کے خدبت میں میرا سوال ارض ہے قربانی کا جانور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا کیا جائے بابا میں تین دن کی نیت کرتا ہوں حج پہ آنے کے بعد نہیں آپ کو تو بارہ دن کی کرنی کی انشاءاللہ داڑی امامی کے تو بات ہی نہیں کیا چھڑا ہی نہیں اس کو تو بابا جان داڑی کی نیت کر چکے روزہ مبارک پہ تحفہ لے کے جانا ہے داڑی مبارک اور امامہ شریف بھی انشاءاللہ تو یہ جب تک منڈائی گھٹا اس کی توبہ کرنی ہے رکھ لینے سے پچھلا گناہ ماف نہیں ہوا توبہ تو کرنی واجب ہے بابا جان دعاوں کی درخواست ہے آپ سے بھی میرا سلام سارے مسافرین مدینہ سے مدنی التجائے کہ مجھ گناہ غیر کا سلام میرے آقا کو ضرور ارز کرنا میرے لئے دعائے بے حساب بخصص کیجئے یہ اپنے قربانی کا جانور دیکھنا ممکن نہیں ہے یہ انہوں نے فرمایا تو ممکن ہے چھوڑی مشقت ہوگی جا کر وہ جہاں جانور ملتے ہیں وہاں پہنچ جائے باقی کسی اور کو وہاں جیسے کہ وہ بیک میں وہ وہاں اپشن ہوتے ہیں بیک سے ٹوکن ملتے ہیں اور یہ اس پر چکر میں نہیں پھنا اور لاکھوں جانور وہ کہاں سے شرائط کے مطابق لائیں گے حقل کام نہیں کر رہے پھر یہ کہ ہماری ترتیب ہے یہاں کہ کنکری مارنے کے بعد قربانی ہو اور یہ قربانی صبحی صبح نمٹا لے دیں تو اگر آپ کو قربانی کا ٹائم دے دیا سپوس کریں کہ دس کا ٹائم دے دیا آپ رش میں پھس گئے دس تاریخ کو اور یا طبیعت میں کچھ سستی آگے ڈھیلے پڑ گئے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کنکریان نہیں مار سکے اور حج تمتو پر رہے ہیں یا قیران پر رہے ہیں اور دس بجے کا ٹائم دیا ہے قربانی کا اور کنکری سے پہلے قربانی ہو گئی اگر کوئی کنکریوں سے پہلے قربانی کرے تو دم واجب ہوگا کہ اگر کنکریوں سے پہلے قربانی ہو گئی اور اگر مطمتیو ہے یا قارن ہے تو ان پر دم واجب ہوگا مفرد ہے تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس پر تو واجب ہی نہیں ہے قارن پر دو دم واجب ہوگا قیران کیا ہے اس لئے ہے ادھر تو بھاری بولتے ہیں وہ سیلپ سسٹم وہاں جا کریے میک کو اپنا امام بنا لیتے ہیں یہ وہاں بھی سیلپ سسٹم نہیں وہاں مدنی سسٹم اپنے ہاتھ سے اپنی نظروں کے سامنے ہو بعض کاروان والوں کی بھی بدونوانیاں سامنے آئی ہیں اور اسے بھی خواہ پیوا جاتے ہیں مادو کا تو اے اتنی بڑی عبادت اب زندگی میں پہلی بار یار جا رہے ہیں اس میں بھی سستی اور افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ہو یا اپنے کافلے میں سے جو علم رکھتا ہو مسئلے سمجھتا ہو جانور کی چھانٹی جانتا ہو ورنہ وہاں ہر جانور بولتے ہیں ہادہ کامل ہادہ کامل اور یہ عوام میں بڑا مشہور ہے یہاں بھی مشہور ہے کہ دمبا اور بیڑ چھ مہینے کی قربانی جائز ہے یہ عام ہے بہت مشہور ہے تو دمبے یا بیڑ کی چھ مہینے کی قربانی جائز ہے تو اس سے مراد وہ دمبا اور بیڑے کہ جو چھ مہینے کے ہو گئے تو نظر سال بھر کے آ رہے ہیں اتنے اور تگڑے اگر سال بھر کے نظر نہیں آ رہے ہیں نظر ہی مننے مننے آ رہے ہیں اب ان کی قربانی نہیں ہو گی چاہے نو مہینے گاؤں چاہے گیارہ اور دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا تو اس کی قربانی ہو گی ہی نہیں اب وہ دیکھنے میں آئے کیسے تو تجربہ نہیں ہے یہ بھی بات سہی ہے آپ کی جو خم کیوں لیتے ہیں پھر رسک نہیں لے دو دانت دیکھ لے پورے دو دانت یہ بھی دیکھنے نہیں آتے اب تو کیا کریں تو سیکھنا تو پڑے گا دو دانت کس کو بولتے ہیں ہم جس کو 32 ہی بولتے ہیں 32 اس میں شاید جانور میں مدھا نہیں ہوتے نہیں ہوتے لیکن 32 ہوتے نہیں ہوں گے تو اس کے آگے کے جو دو دانت ہیں یہ تھوڑے اس میں معمول اسی پیلا ہٹ ہوتی ہے اور جو دودھ کے دانت اور چائے کے دانت ہمارے ہم بولتے ہیں یہ پہلے تو یہ آگے کے دانت دودھ کے گراتا ہی ہے جانور جو ہے سال بھر میں گراتا ہے بکرا جو ہے اس کے بعد اس کے نکلتے ہوں اور یہ نکلتے ہے پھر بڑے ہو جاتے ہیں یہ جو دانت ہیں یہ تھوڑے اُبرے میں ہوتے ہیں اور یہ جو دودھ کے دانت ہیں ان میں یہ تھوڑا نمائی آہ ہوتے ہیں تیکibaہ وہ تھوڑا الگ سے محسوس ہوتے ہیں جو آپ پچھلی دواب گئے تھے نا اس میں یہ تھا کہ یہ گراتا ہے اور پھر دس پندرہ دن میں اس کے نکلتے ہیں بڑے نکلتے ہیں تو یہ دانت تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں قدرے جو میں نے دیکھا اندازہ کی ہے اور تھوڑے مٹیلے ہوتے ہیں چائے کلر کے تھوڑے سے نمائی ہوتے ہیں تھوڑا بھی دیکھ لیں گے نا تو نمائی ہوتے ہیں لیکن یہ بعض جگہ تھگی بہت چلتی ہے ہمارے ہاں خاص کر تو وہ یوں بڑی مشکل دے تو جانور کھولتا ہے موہ اور پھر اس میں یہ کچھ ترکیب سے یوں کر کے وہ کوئی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھ دیتے ہیں دانت یا ویسے بول دیتے ہیں دو دانت ہوا ہر ایک کو دانت کی پیچاندوں نہیں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دو دانت کالی دیکھتے ہیں یہ نہیں بلکہ تھوڑا بہت کسی سے پوچھ کر تجربہ کار سے پیچاند کر کے یہاں سے آپ جائیے وہاں یہ دانت نقلی دیکھا کر ٹھگتے ہوں ایسا سنا نہیں ہے ہمارے یہاں یہ سب بھوتے ہیں تو دو دانت کا لینے میں حفیت ہے چار دانت کا ہوا تو زیادہ اچھا ہے تو افضل بھی ہے دو سال کا ہوا تو یہ افضل ہے کچھ سال میں ایک دن بھی کم ہوا نا تو قربانی ہوگی ہی نہیں البتہ وہ دنبے میں وہی دنبے بیڑ میں کہ سال بر سے کم ہے وہ چھ مہینے سے کم نہیں ہے چھ مہینے یا اس سے زیادہ ہے اور سال بھر کا لگتا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے اور وہ ہر ایک کو میں نے کہا آدھا کامل یا نہیں ہے کامل ہے مکام والے کمپلیٹ ہے کیوں بولتے ہیں چار دانت والا چار دانت والا تو جگڑا ہی خلاص ہے مدینہ مگر وہاں چار دانت والا نہیں ملے گا وہاں بڑے جانمر بھی ہو اونٹ کے بھی بچے بچے کٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اونٹ کے لیے شرط ہے پانچ سال سے ایک دن بھی کم نہ ہو پورے پانچ سال یا اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو اونٹ لیکن مننے مننے بچے رہے وہ کٹ رہے ہوتے ہیں وہاں نہر کا بھی دیکھا نہیں ہے بس زبا کرتے ہیں وہ تین جگہ زبا کرتے ہیں تو وہ جہلت ہے جانور کو تکلیف ہے ایک جگہ وہ بھی نہر کرنا سن لاتے ہیں اب نہر نہیں کیا زبا کیا تو مکروح ہے فیل مکروح ہے گوشت میں کوئی قرائیت نہیں ہے جانور درست ہو جائے قربانی بھی ہو جائے گی لیکن ایک ہی جگہ ہے اور اگر ہم نہر کیا یہاں وہ یوں چھوڑی مارتے ہیں ادھر وہ لبے سے اوپر یہ حلق پر یہاں رگیں یہ چھوڑی یہ اس کا فن ہوتا ہے ہر ایک نہیں کر سکے گا وہ جو اس کے معاہر ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ یوں ماریں گے یوں کر کے نکال لیں گے تو رگیں کٹ جائیں گے اب یہ در سے زبا کرنے کی حجت نہیں ہے تین کا ایک جگہ آپ بھی اب زبا کرنے کیا جاتے ہیں یہ ہو گیا یہ خون نکلے گا فوراں اوٹ گھر جاتا ہے دیر نہیں لگتی اور اوٹ کے کھال اوٹ بہت بڑا ہوتا ہے یہ اپنے دیوانے کھالیں جمع کر دیں اوٹ کے کھال ملتی ہوگی تو خوش ہوتے ہوں گے اوٹ کے کھال بالکل پتلی ہوتی ہے دام بہت کم آتا ہے اس کا صلو علی الحبیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یارے باپا جان میں گجرہ مالا سے آپ کی دعوت پر لبے کرتا واضح ہوں تو پہلے تین رضا تربیت نشست میں بھی حاضر ہوا تھا جی آیا نو اگر حاجی پر دم واجب ہو جائے تو دم حدود حرم میں ہی ادا کرنا ہوگا یا گھر آ کر اپنے ملک میں بھی دے سکتا ہے اگر گھر حدود حرم میں ہے مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں تو تو گھر پہ بھی دم دے سکتے علبتہ حرم کی حدود کے باہر نہیں دے سکتے مثال کے طور پر اگر گھر کسی کا جدہ شریف میں تو وہ مکات سے باہر ہے تائف شریف میں تو وہ مکات سے باہر ہے ریاض میں تو مکات سے باہر ہے تو مکات کے باہر نہیں تو پاکستانی سارے کا سارا مکات سے باہر ہے تو حدود حرم میں ہی دم دینا لازم اگر دم رہ گیا اور یہاں آ گئے مگر دم معافی نہیں ہوگا آپ یہاں سے اگر کوئی تعلق آتے ہیں تو کسی کو تیلی فون پر کوئی عزیز کو بولنے کہ وہ آپ کا حدود حرم میں دم دے دیں آپ کی طرف سے یا کوئی عمرے پر جا رہا ہے پر جا رہا ہے اس کو بولنے کہ آپ میری طرف سے دم دے دیں نہ وقیل کرنے اس کو یہ ممکن ہے اس طرح ہونا حدود حرم میں یہ واجب ہے دم کا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اشفاق اتاری زمزم نگر حدر آباد بابا آپ کی بارگاہ مرز ہے کہ کنکریوں کو دھونے میں کیا حکمت ہے جبکہ وہ شیطان کو ماری جاتی ہیں کنکریوں دھونا مستحب ہے جبکہ وہ پاک کنکریوں ہیں پاک کنکریوں کو دھونا مستحب ہے ناپاک کنکریوں مارنا مقرو ہے ناپاک کو دھونے کا لکھا نہیں ہے مطلقا کنکریوں چونے تو اس کو دھو لیں ناپاک ہو تو قصدا اس کو لینا نہیں ہے اور جن کا پتہ نہیں ہے تو وہ پاک ہی کے حکم میں پاک مانے گا بابا یہ بات اس طرح سے ہو رہی تھی کہ شیطان کو مارنا ہے تو اب اس کے لئے کیا دھونا تو شیطان کو مارنا ہے تو مجھوٹے دھو نہیں مار سکتے ہیں کنکریوں ہی مارنی ہے لوگ جھوٹے ڈبے مانتے ہیں جیسے کہ نہیں ہے تو شیطان بندہ ہوا ہے بندہ ہوا تو پھلے اس کو توپ سے اڑا دے گا کہ کہاں بندے گا اس کو اللہ تعایدہ نے قیامت تک کی مولت دے رکھی ہے اس کو موت نہیں آئی گی جلدی نہیں آئے گا آئے گی اور اسی آئے گی کہ اس جی کسی کو نہیں آئی لیکن یہ زندہ رہے گا اس نے مولت لے لی ہے تو یہ کنکریوں ہیں یہ اس کی زلت ہے اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کہ یہ ادائیں ہیں کہ انہوں نے کنکری ماری انہوں نے جوتے مارے ہوتے تھے ہم بھی جوتے مارتے ہیں انہوں نے لٹ مارے ہوتے ہوں میں لٹ ہم وہ ملتے لٹ مارتے لیکن کنکریاں ماری تو ہم تو منن والے سوچن والے نہیں ہیں ہمیں کہے دیا گیا دو لو لباء دون井 خلاص واللہ تعالیٰ اعلم و ارسول اعلم عزوجل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسین حتاری باب المدینہ کراچی سے پیارے بابا جان سوال یہ ہے کہ مقات المکرمامہ اور مدینہ منورہ میں کافی دل چاہتا ہے کہ ننگے پیر پھریں گھومیں مگر کھانے کعبہ اور روزہ پاک میں بیٹھے ہوئے اگر دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آئے تو وہاں استنجا کھانا اور وضو کھانا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں اور باہر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں دوبارہ پاؤں دھوئے جائیں تو اب کس طرح سے کھانے کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آزری دیں اور ننگے پیر دوبارہ داکھل ہوں کوئی سمجھ نہیں آتا پیارے بابا جان اگر اسی کوئی رہنمائے فرما دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمین طیبین میں ننگے پیر رہنا یہ تو چلو اچھا ہے لیکن پاؤں جب مسجد ہیں کریمن میں جائیں گے تو اس وقت میلے نہیں ہونے چاہیے گلیوں میں پھرنے سے نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناپاک ہو گئے یا وہ گلیوں میں بعض وقت پانی بھی بہرہ ہوتا ہے وہ پانی بھی جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے بلے کالا ہے کیچر ٹائپ کا ہے یا کیچر یہ تو راستے کی کیچر بھی اس وقت تک پاک ہوتی ہے جب تک اس کی ناپاکی کا علم نہ ہو اب یہ کہیں میلے پاؤں لے کر مسجدوں میں مسجدین کریمن میں نہیں جائیں گے کسی اور مسجد میں بھی نہیں جائیں گے اس وقت پاؤں ساپ ستھرے ہونے چاہیے دو لیے جائیں اور ساتھ میں جس کو ننگیا پاؤں رہنا ہے اس کو چپل ساتھ رکھنے ضروری ہے کوئی تھیلی یہاں سے بنا کے لے جائیں اس میں چپل رکھیں تو جہاں پانی وغیرہ بکھرا ہوا ہو تو چپل پہن لیں بلکہ ہوتلیں وغیرہ جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں بھی وہ تیل اور اس طرح کا اویلی زمین ہو جاتی ہے تو اس میں بھی پاؤں ملے ہو جاتے ہیں اس لئے وہاں ایسی جگہوں پر تو چپل پہن لیے جائیں اور مسجدین کریمین میں جب بھی حاضر ہو تو پہلے پاؤں دھو لیں یہ احتیاب ضروری ہے وہاں کے حمام میں جانا ہے استنجا کھانے میں تو وہاں چپل پہنے بھی غیر نہ جائیں بھلے آپ بولتے ہیں ہم پاؤں دھو لیں گے آکر باہر لیکن اس سے یہ تنفیر عوام کا باعث ہے لوگ اس میں باتیں بنائیں گے کہ یہ دیکھو ننگے پاؤں یہ حمام میں چلا گیا اب یہ مسجد میں گندے پاؤں لے کر چلا جائے گا اگر کوئی حمام میں ننگے پاؤں چلا گیا تو گناہ گار نہیں ہے اس میں استنجا کھانے میں چلا گیا تو لیکن عوام کی سمجھ میں یہ آئے گا نہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ چپل پہنٹ کر جائے گا تاکہ آپ کے پیر جو ہے وہ خراب نہ ہو جب تک یقینی معلومات نہ ہو وہ وہاں جو پانی لگ گیا پاؤں میں وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناپاک ہو گیا پاؤں لیکن گندہ گندے تو ہو گئے وہاں کا پانی طبیعت کو قرائیت تو دیتا ہی ہے اکثر ناپاک بھی ہوتا ہے لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے یہ اصول ہر جگہ کے لئے ہمیشہ کے لئے یاد رکھیے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب حرم شریف میں مکہ شریف میں مسجد حرام شریف کے باہر انہوں نے خصوصی طور پر مضوخانے بنا دیا ہیں تو وہاں پر اگر کسی کو استنجا خانے میں نہیں جانا تو وہ اسے بوضوخانے پر آرام سے بوضوخ کر کے دوبارہ مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں اچھا یعنی کہ وہاں صرف بوضوخانے صرف بوضوخانے ذہن باہر کا جو سہن ہے وہاں انہوں نے خصوصی طور پر بنا دیئے اب اگر لوگ جوتے پہن کر جاتے ہوں گے جوتے پہن کر جاتے ہوں گے جوتے پہن کر بوضوخ کرتے ہوں گے اور وہاں کے بوضوخانوں کے انداز جو ہیں یہاں سے ڈیفرنٹ ہے جس کا احتیاط کا ذہن ہوتا نا اس کے لئے تو سخت آزمائش ہوتی ہے تو جیسے کہ اب میں کیا کرتا تھا عام طور پر وہاں کس طرح بچنے کی صورت ہو کہ وہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ جوتوں اور چپلوں والے پانی میں ہمارے پاؤں پڑے یا ہم پر چھیتے اڑے اور وہ سیٹ پر بیٹھ کر بوضوخ کرنے کا بھی وہاں زہن نہیں ہے سیٹ پر جوتے چپل پہن کر یہ جوتے چپلوں سمیت پاؤں رکھ کر وہ بوضوخ کرتے ہیں اکڑوں بیٹھ کر جوتے چپل پہن کر اب میں تو اکڑوں بیٹھ کر بوضوخ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے میرے لئے تو میں سیٹ پر بیٹھنا ہوتا تھا ہماری کیا درکی ہوتی اب سیٹ پر بھی بیٹھو نہ تو وہ کوئی برابر میں آ کر یوں جوتے یوں پاؤں اٹھا کر در کر کے پانی مارے وہ جوتوں کا پانی اپنے اوپر آئے لیکن اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو لیکن طبعہ ان کراہیت تو آتی ہے بچنے میں عرج بھی نہیں ہے بچنا چاہیے اچھی بات ہے ایک تو یہ کہ وہ سیٹ کو ہم پونچ دیتے تھے میں الگ سے کوئی رومال کپڑا اسی چیز رکھتا تھا جو پھر کوئی جیب میں نہیں ڈال دے وہ اپنے اسی وہ گلے کے بیگ میں اس طرح تو اس سے پونچ لیں تو لیا گا جیسے رومالو پونچ لیا اب جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس پر بیٹھ جائے گا اور دونوں طرف کی سیٹیں میں بہت آزمائش ہوتی ہے کہ لوگ آ کر بیٹھ کے بہت چیٹیں اڑاتے ہیں کوشش یہ ہو کہ جب بھیڑ نہ ہو اس وقت آدمی وضو کرے یا پھر اپنے اس طرح بھائی ہوں وہ کوئی ترکیب بنا لیں کہ وہاں بیٹھ جائیں کہ سیٹیں کوئی نہ اڑانے دیں لیکن جب وضو کھانے ورش ہو تو اس طرح دو سیٹیں گیرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے لوگوں کو وضو کرنے دیا جائے یا پھر وضو کر کے میں اپنے چپل میں ڈائریک پاؤں ڈالنے کے بجائے اپنے پاؤں کو تولیے وغیرہ دا پونچ لیتا پانی خوشک کر لیتا اور پھر چپل پہنتا اور یہ چپل پہن کر حمام کا جو بھی ایریہ ہے وہ عام طور پر پانی گیلا گیلا وہ ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کے چپل اور یہ پرشنے وہ اس پانی میں پاؤں پڑتا تو بالکل طبیعت میں مدہ نہیں آتا اب اس میں چپل پہن کر پھر باہر نکلیں اب باہر خوشک فرش پر آ کر کیونکہ پاؤں پہلے خوشک کیے تھے اور چپل پہن کر چلے تھے تو پاؤں اب خوشک ہیں اب خوشک پاؤں نکال کر خوشک زمین پر چلتے ہیں وہ سب مارول بیچے ہوئے ہیں اب مسجد الحرام شریف یا مسجد نبوی شریف علیہ السعیبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے میں یہ طریقہ کرتا تھا احتیاطیں ہر ایک کا اتنا ذہن نہیں ہوتا وہ تو ایک کی بیسن پر استنجا خانے سے نکلے بیسن پر کھڑے ہوئے چپل وہیں گندے ہیں یعنی چپل کو بھی نیلا رہے ہیں خود بھی وضوح کر رہے ہیں اور گندہ پانی بکھرا ہوتا ہے اسی میں دوسرا وضوح کرتا ہے بیسن بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پانی گرتا ہے وہ گندے پانی میں سے چھٹے اڑتے ہیں اپنے بدن پر احتیاط کا دور چلا گیا اب احتیاط تو کوئی ہزار لاکھوں میں کرنا چاہے تو اس کو کرنے نہیں دیتے اتنی آزمیش ہے لیکن بہرحال کوشش تو کرنی ہوگی تو اگر اپنا ترقیب کافلہ ہے تو اس میں تو یہ احتیاط ہو سکتی کہ استنجا کھانے کے چپل الگ رکھ دیے اپنے مکان میں اور بیسن پر پابندی ڈال دی کہ چپل پہن کر کوئی وضوح نہیں کرے گا یوں آسانی ہو سکتی ہے اپنے نہیں کریں گے آپ لے جائیں ساتھ ایسے ہی کریں گے جیسے آپ فرمائیں گے ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ کموڑ کا استعمال بھی یہاں سیکھ لینا چاہیے کہ کموڑ کے ذریعے بندہ پاک کیسے ہو یہ بہت دشوار ہوتا ہے بہت دشوار ہم تو اپنا کافلہ ہوتا تو کموڑ کی جگہ پھر وہ اجازت لے کر پہلے سے بات کر کے وہ ڈبلیو سی ڈلوا دیتے ہیں وہاں اس شرط پر دور رہتے تھے مکان اور دومان جاتے تھے اس شرط پر کہ خودی ڈبلیو سی اپنا لگوائیں گے مزدوری بھی دیں گے اور جا کر پھر کموڑ ڈلوا کے دیں گے جیسا تھا ویسا کر دیں گے تو پھر بعض وقت پھر یہیسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھئی تم ڈلوا لینا ہم دے دیں گے پیسے یہ بھی ترکیب بن جاتی تھی بھائی کموڑ میں مجھے تو تا حل کموڑ استعمال کرنا نہیں آتا تا حل میں اپنی بات کروں کہ اس سے پاک کیسے رہیں میں اپنے لیے تو کچھ سچکا نہیں پڑتا بہت مشکل ہے لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ ترکیب ہوتی ہوگی ان کے پاس اب یہاں بھی اپنے باب المدینہ بھی کموڑ آگئے اب یہ نئے نئے مقالات بن رہے ہیں اب یہ اس میں کموڑ وہاں مسجدوں میں ڈبلیو سی ہے اس کا یہ سمجھ میں آتا کہ ذہن وہاں بھی یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو ڈبلیو سی ہونے چاہیے اس لئے مسجدوں میں ڈبلیو سی ہیں گھروں میں کموڑ ہوتلوں میں کموڑ صاحب کموڑ سمجھتے گی نہیں ہیں کموڑ کس کس کو نہیں سمجھا رہی کموڑ کیا ہوتا ہے میں بیچارے نہیں نہیں سمجھا رہی میں کس کس نے کموڑ میں نہیں سمجھے وہ تو میں سمجھا دوں نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دیوانے ہی دعوت اسلام ہی دیوان ہوگی کموڑ وہ ایک ڈبلیو سی پھر نہیں سمجھتے ہوں سیدھے بات پر ہے کہ ڈبلیو سی کیا ہوتا ہے ڈبلیو سی کونگوڑ نہیں سمجھتا جزاک اللہ جزاکم اللہ ہی دیوان ہے ڈبلیو سی بھی نہیں سمجھتا آپ کو پشاپ لگا ہو اور فیدان مدینہ میں جو پشاپ کرنے کی جگہ وہاں جائیں گے نا تو وہاں جو وہ کھڑے جیسی بنی ہوئے ہیں جو سفید سوید اس کا ڈبلیو سی بولتے ہیں اب یہ کہ یہ تو جو گھڑا بنا ہوا ہوتا ہے نا جس میں وہ پاؤں رکھنے کی جگہ اس کو پائیدان بولتے ہیں تو یہ ڈبلیو سی کہلاتی ہے اور جو جس میں کرسی کی طرح بیڑ جاتے ہیں یعنی سمجھو وہ سفید سوید ایک گول پیالا بنا ہوا ہوتا ہے بہت بڑا زمین سے اوپر ہوتا ہے اسے کرسی کی طرح بیٹھتے ہیں اس پر تو وہ کموڈ اس کو بولتے ہیں تو اب وہ ہر جگہ کموڈ آگئے دنیا میں ڈبلیو سی تقریبا نقصت ہو گئی ہے ہمارے ہاں کافی باقی ہے بھی نہیں مارتوں میں کموڈ کی ترقیبیں بڑھتی جا رہی ہے استعمال کرنا جائز ہے اس کا لیکن سائنسی دور پر بھی نقصان دیں کہ اس میں آدمی فارغ نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں پیٹ خالی نہیں ہوتا بڑے استنجا میں کرسی کی طرح بیٹھ کر تو پتہ نہیں شب بھی کیسا نکلے گا بھی آزمائش ہے پاؤں رکھ کر بیٹھے تو وہ کونوں پر پاؤں کناریوں پر تو ہر آدمی تو نہیں رکھ سکتا گر جائیں پاؤں میں تقریب ہو ہیوی ہیلتھی ہو تو وہ اس میں جگہ بھی نہیں ہوگی پہ پیر رکھنے کی یہ آزمائش تو ہے یہ وہاں جا کر یہ یہاں سے سیکھ کر جائیں آپ جہاز میں بھی تو یہ ہوں گے جہاز میں تو ڈی بی آ ہوتی ہے چھوٹی اسی پہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے چھوٹا بڑا استنجا تو بھی آزمائش ہے تو جہاز میں تو ڈبلی سی کا تصور ہی نہیں ہے کبھی دیکھی نہیں ہے بسوں میں بھی کوئی ڈی بی آ ہوں وہ چھوٹی کموڑ کو میں ڈی بی آ بولتا ہوں رکھ کا لحاظ کعبے کی طرف مور یہ بہت مشکل ہے ٹرین میں باپا ٹرین میں ڈبلی سی تو ہوتا ہے کموڑ آگے اب باز دیکھا ڈبلی سی باز دیکھا وہ دوننا پڑتا ہے وہ طہارت وہ پاکیزگی کو یہ سمجھتے جو صاف سترہ ظاہری نظر آتا نہیں ہے لیکن نجاست کے تعلق سے وہ ذہن کم ہو گیا بہت کم ہو گیا اگرچہ کموڑ استعمال کرنے میں اگر کوئی ماہر ہے تجربہ ہو گیا تو وہ پاک رہ سکتا ہے دشواری ہے صلوہ علیہ الحدیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال میرا یہ ہے کہ دس دیو علیچ کی رات مزلفہ میں گزارنا سنت موقع دائے مگر رفیق الحرمین کے اندر ایک جگہ ذکر ہے کہ دسویں گیارویں اور بارویں رات مینہ میں گزارنا سنت ہے تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں صفحہ نمبر دو سو تین پر لکھا ہوئے دسویں گیارویں کی راتیں تو پھر تو جملہ سے ہماری رفیق الحرمین میں یہ بہار شریعت کی عبارت لکھی ہوئی ہے اس طرح کا مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو ایام حج ہیں ان میں جو ہے وہ جب رات ذکر کی جاتی ہے جیسے یہاں کہا جا رہا ہے دس گیارہ اور بارہ کی راتیں تو یہ لکھا ہے اسطلاع کے طور پر کہ دس کی رات کا مطلب ہوتا ہے دس کا دن گزر کے جو رات آئے گی اور گیارہ کی رات کا مطلب ہوتا ہے گیارہ کا دن گزر کے جو رات آئے گی اور بارہ کی رات کا مطلب بارہ کا دن گزر کے جو رات آئے گی اگر تیرہویں کی رمی کرنی ہے تو وہ بھی سننا تھا اب وہ اصل وہ لفظ کی موجود ہے دسویں گیارویں بارویں کی راتیں کی ہٹا دیا جائنا تب اعتراض بنتا ہے ایک کی موجود ہے دسویں گیارویں بارویں کی راتیں یعنی دسویں تاریخ گیارویں تاریخ اور باہرمی تاریخ کی راتیں منہ میں منہ ہی میں بسر کرنا سنت ہے تو وہ یوں عبارت تو درست ہی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مراقبے کے صورت میں تو کیا اس صورت میں حاج ہو جاتا ہے اور دوسرا خوابو کے صورت میں بھی کچھ درویشوں کے سنا ہے کہ حاج کرائے جاتے ہیں تمام ارکان صورت میں وَحُوبَ عَلَىٰ السلام کی زیارتیں بھی اس حال میں ہو جاتی ہیں تو کیا ان کے لئے تھوڑی رہن بھائی فرما دیں لکھ کرونا حج جاؤں میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہیں سبحان اللہ تو مراقبے میں جو حج کیا اور واقعی نہیں کیا اور حج کیا سیزن بھی نہیں ہے آج کر لیا کل کر لیا تو اس طرح یہ حج نہیں ہوگا جو حج فرض اس پر ہے تو وہ ادا کر رہی ہوگا اگر ہے تو سرکار دوسری دعا ہے ان سب دوستوں کے لئے جتنے حاضر ہیں آپ کے پیار کرنے والے دعا کریں ان کے لئے خصوصی کہ اس سال ان کو محبوب عَلَىٰ السلام زیارت بھی فرمائیں اور انہیں حوضِ کوثر بھی فرمائیں اور اگلے سال ہم سب مدینہ دیکھیں یہ آپ سے خصوحی دعا ہے آج آپ نے دعا کرانی ہے انشاءاللہ شاہنشاہ بغداد کے صدقے ہم سب اگلے سال حجبے ہوں گے مدینہ کی زیارت نہ کریں گے حوضِ کوثر کی زیارت تو وہیں کریں گے زیارت بھی کریں گے پییں گے انشاءاللہ یعنی یہاں حوضِ کوثر کی زیارت نہیں ہو سکتی ہاں حوضِ کوثر کی آواز سنی جا سکتی ہے مدینہ کیسے سن سکتے ہیں حوضِ کوثر کی آواز سنی ہے کسی نے کسی نے نہیں سنی ہے پتھان نے سنی ہے خان صاحب نے اور ماشاہ بپا آپ نے سنی ہے الحمدللہ آپ نے سنی ہے بپا ابھی سن کے دکھا دیتا ہوں آپ کان میں انگلیاں ڈالیو سکتے ہیں اب بالکل نیچہ مو کر لیں اور غور کریں کوئی وہ آپ کو پانی چلنے کے آواز آ رہی ہے زور زور سے پانی چل رہا ہے غور کریں کان کے اندر ملی کس کس کو آئی پانی چلنے کے آواز تو حدیث شریف میں کہ یہ حوضِ کوثر کی آوازیں صحاب اللہ صحاب علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القوی نے اپنی کتاب البدور السافرہ اس میں حدیث شریف نے نقل کی علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے بعد جو آواز آتی ہے وہ حوضِ کوثر کے چلنے کی آواز سبحان اللہ بابا بغیر پیس کے سبحان اللہ اگر بیٹے بیٹے حوضِ کوثر کی آواز سنا دی کیا آواز چلے گئے ہو گئے نہ کرامت نہ کوئی کشف کچھ بھی نہیں مراقبہ بھی نہیں بگر مراقبے گئے بلکل جیتے ہیں جاگتے ہیں حفظ ان بھی بابا کیا مدہ نہیں پیس دیں گے بابا چلتا ہے سب محسوس ہوتا ہے الحمدلی یا رسول اللہ ہم نے حوضِ کوثر کی آواز تو سن لی آپ کے غلاموں کے ارشاد کے مطابق آپ کی بیٹی کے ارشاد کے مطابق اب پلا بھی دیجئے جہاں میں کوثر سے محروم نہ فرمائی آمین آمین اینا اعتوائی ناکل کوثر ساری کسرت پاتے یہ ہے سلل اللہ موسیقی اب سب کو ہر مہینے تین دن مدنی قافلے کی نیت کا لینی ہے انشاءاللہ پہلے بولتا تو شاید بہت سارے تیار ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ابھی کو کرامت نظر آنے والی ہے بابا ابھی بھی تیار ہے سب کون کون تیار ہیں ہر مہ تین دن انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کا سب سے افضل رکن کون سا ہے اور حج کرتے وقت ہم کو کون کون سی باتوں کو احتیاط میں رکھنا چاہیے حج کے دو ارکان ہیں اس میں رکن آزم یعنی بڑا رکن جو ہے نا حج کا وہ ہے عرفات کا وقوف اور دوسرا رکن تواف الزیارہ احتیاطیں اس کی یہ کہ رفیق الحرمین اول تاخر پڑھ لیں اور اس کو اچھی طرح یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ محتاط حاجیوں میں آپ کا آپ کا شمار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور بابا آگر آسان کبر نو جید آسانی پنجن چین سالنی نماز قضا رائے لہا تو بابا آسان ہوا کیاڑی تراند پوری کرے سگوندہ قضا نماز آسان گندازو نائز آسان کترو نماز قضا کیون نوان جو اندازو کریو کہ ذن غالیب تھی منجے موم متھے ست سالن جو نمازو قضا ہی ست سالن سالن چھا تے اگر ذن غالیب چھے سالن چھو پنج دفن بابا آن میں کچھ ہو رہے جی جے کرے ونجن اگر ذن غالیب تھی بھی ہو تو پور رینجن بھی ہو مسئلوں نہیں تو رب جانے ہم آن کے دو خبر ہی کھانے توان جی مدنی فیس چھائے سائیں سہیں جے کو بابا آکم کنو انشاءاللہ ساں پوری کرنے کو شکنہ دے سمال اللہ ساتو توا جی مدنی حلیو جیتاو مدینہ مدینہ انشاءاللہ مدنی حلیو تھی منجے ننڈی ننڈی جاڑی جی کیا ہے کرنچ کٹ انج توبہ بھی لازم انشاءاللہ انشاءاللہ ماشااللہ نے جدوال کے مطابق توا جو مدنی کافلے جو سفر تھی منجے مدینہ مدینہ انشاءاللہ 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 ایرام میں پاؤں پر سوتے ہوئے جو چادر آگئی تو چادر آئی یا خود ڈالی کوئی حرج نہیں بلکہ بلنکیٹ بھی اگر روڑا اور پاؤں اس میں پاؤں پر بھی آیا کوئی حرج نہیں و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم سلو علیہ العبیب مہتہر سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے